اوہ میں تمہیں اس اللہ کے نیک بندے کی کہانی نہ سنوں جس کے مرنے کے بعد جب اس کی قبر کھو دی گئی تو قبر میں نور ہی نور تھا گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی تھی خیر لوگوں نے اس میت کو دفنایا دفنانے کے بعد اس کے گھر گئے اس کی زوجہ سے پوچھنے لگے کہ آخر تیرے شوہر میں ایسا کون سا عمل تھا کہ اس کی قبر میں نور ہی نور تھا قبر جنت کا ٹکڑا بنی ہوئی تھی تو مرنے والے کی بیوی نے کہا بھائیو میرے شوہر میں اور تو کوئی خاص عمل نہیں تھا لیکن اس کا ایک ایسا عمل تھا جو مجھے بہت پسند تھا میرے شوہر کا ایک عمل ایسا تھا جو مجھے بہت ہی پسند تھا اور مجھے یقین ہے میں امید کرتی ہوں کہ میرے رب کو بھی وہ عمل بہت پسند آیا ہوگا لوگوں نے کہا وہ کون سا عمل تھا بیوی نے کہا جب میرا شوہر فجر کی نماز کے وقت اٹھتا تھا تو اپنے نننے سے بچے کو اٹھاتا تھا اس کو وضو کر آکے اس کی انگل پکڑ کے کہتا تھا بیٹے آؤ جس مالک کا کھاتے ہیں اس کے گیت گانے چلیں آؤ مسجد میں چلیں بیٹا آؤ اللہ کے حضور اپنا سر جھکانے چلیں ہو سکتا ہے یہ سجدہ ہماری زندگی کا آخری سجدہ ہو ہو سکتا ہے اسی ایک سجدے سے ہمارا دونوں جہانوں میں کام بن جائے ہو سکتا ہے اسی ایک سجدے سے اللہ راضی ہو جائے ہو سکتا ہے یہی سجدہ ہماری بخشس کا ذریعہ بن جائے بیوی کہنے لگی یہی عمل میرے اللہ کو پسند آیا ہوگا اور میرے شوہر کی بخشس کا ذریعہ بن گیا ہوگا جوانو اگر قبر میں سکون چاہتے ہو تو نماز سے دوستی لگا